نمازکار دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ اکبر اور بربل کا رشتہ آخر کیوں ہوا اتنا خاص چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اکبر اور بربل کی کہانی سے جڑے کچھ مجدر کسی یقینہ سنے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ان کی دوستی سے جڑے کچھ روشک تتھوں کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے چلیے ہم بتا دیں جب بھی مغل سمراج کی بات ہوتی ہے تو جاتا لوگوں کے دماغ میں مغل باسا کے نام جیسے اکبر سا جہاں ہمائیو وہ آدھی کے نام آتے ہیں حالانکہ ان سب ہی بات ساہوں میں سب سے لوگ پری او سکت سالی سمراج اکبر رہا ہے سائد ہی کوئی ہوگا جس میں اکبر کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کیونکہ اکبر ایک ایسا مغل باسا تھا جس سے کچھ جڑے کئی کسے اور کہانیاں آج بھی محصور ہیں لیکن آج ہم آپ کو مغل باسا اکبر کے بارے میں نہیں بلکہ اکبر کے خاص دوست بیربل کے بارے میں جانکاری دیں گے جی ہاں اتیاز کے پننوں میں درج اکبر اور بیربل کی جگل بندی کسی سے چھپی نہیں ہے پھر چاہے ہوا دوست تو دونوں کی دوستی ہو یا پھر دوسمنی دونوں کا رشتہ اتنا گیرہا تھا کہ آج بھی ان دونوں سے جڑے کئی کس سے لوگ بڑی سا اکسسفائر اٹھتے ہیں ہم اتیاز کی کئی کتابوں میں اکبر اور بیربل کے کئی دلچسپ کس سے پڑھنے کو آسانی سے مل جائیں گے حالانکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے جب اکبر اور بیربل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حالانکہ بیربل کوئی مونگل باستہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اکبر کا بیہت پریئے تھا آخر کیوں کون تھے مہیز داس ورف بیربل بیربل کا اصلی نام مہیز داس تھا جو ایک ہندو ون سے تعلق رکھتے تھے بیربل کا جن مہار تھی کبھی کے ونسج جھوتیا بھٹ برامن پریوار میں ہوا تھا اتیاز کے انصار بیربل تیز دیماغ اور بیہت چطور انسان تھے ان کا جن مستان مد اپردیس کے سیدھی جیلے کے گھوگرہ میں ہوا تھا اتیاز کے انصار بیربل پیسے سے ایک پان بیشنے والے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ بیربل پھارسی اور سنسکت کے بدوان بھی تھے انہوں نے اسی بحثہ میں کئی قویتائیں بھی لکھی ہیں اتیاز میں اس بات کے پشٹ سچھو تو نہیں ملے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ریوہ کے مہاراج نے بیربل کو باسا اکبر کو توپے کے طور پر سیوہ کرنے کے لئے دیا تھا حالانکہ اس بات سے کئی اتیاز کا سائمت نہیں ہے بتا دے کہ مغل سمراج سے جڑنے سے پہلے بیربل جائپور کے مہاراج کے دربار میں اور بعد میں ریوہ کے مہاراج کے دربار میں بتاؤ راج کبھی راکھا گیا تھا بیربل اکبر کے نورتنوں میں سے ایک تھے جنہیں باسا اکبر نے اپنے دربار میں پرمک وجیر نکت کیا تھا ساتھی یا اکبر کے دربار میں نو سلاکاروں میں سے ایک تھے بیربل اکبر کے وجیر ہونے کے ساتھ ساتھ پرمک دوست بھی تھے اکبر ان سے ہر طرح کے سلاہ مسویرہ لیا کرتا تھا بیربل دورہ دی گئی سلاہ اکبر کے لئے اچھی بھی خاویت ہوتی تھی اس لئے انہوں نے سجاک کے اوہدے اور بیربل کے اپاہد سے سمانت کیا گیا تھا اتیاز کا نصر اکبر اور بیربل کا رشتہ بہت خاص تھا کیونکہ ان کی جگل بندی سے جڑی گئی کہانیاں آج بھی پڑھنے سنتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں کو دوگر جگل بندی 1556 میں شروع ہوئی تھی جب بیربل صرف 18 سال کے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بلکل اکبر سے ملتے جلتے تھے اور ان کے موچھے تو بلکل بہت سا اکبر جیسی تھی اکبر کوئی بھی کام کرتا تو بیربل سے اس بات کا چکر جنور کرتا تھا یعنی اکبر کی پورے دربار میں بیربل سے ہی کھچڑی پکتی رہتی تھی اس لئے ان کی جگل بندی اکبر اور بیربل کی کھچڑی سے محسور ہے حالانکہ ایرہ مخوتی کی کتاب دگریڈ مغل میں اس کے بارے میں کافی بسار سے لکھا ہے اس طرح خات ہوئی اکبر اور بیربل کی کہانی کہا جاتا کہ اکبر سے پہلے ان کے وجیر یعنی بیربل کی موت ہو گئی تھی بیربل کے جانے کے بعد اکبر کافی اکیلے اور دکھی تھی اس لئے تیاز کے انسوار یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بیربل کے موت کے بعد اکبر کو ان کی لاس بھی نہیں ملی تھی جیہاں بات سچ سترہ پندرہ سو چیاسی کی ہے جب بیربل اور جین خان بجا اور شیط میں پر فتون یوسف جائی کے گلا پر ایک ابھیان پر بھیجا تھا اس دوران بیربل کے موت ہو گئی تھی لیکن ان کی لاس بھی نہیں ملی تھی مغل سمراج کا دور لگ بک سن پندرہ سببیس سے پاٹھار ستاون تک راج اگر جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہم ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آپ سے